جی اسلام علیکم جی اچھا جی آج ہم نے کچھ نہ اپنے کونسیپ ڈسکس کرنے ہیں جی ڈسکشن آن میڈ آف یئر ریویویشن وہ تھا نا بھئی آئی ایس اکسین آئی ایس اکسین میں میڈ آف یئر ریویویشن رہتا ہے ابھی یاد ہے آپ کو سال کے شروع میں بھی ریویویشن ہو سکتی ہے سال کے اینڈ پہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی تاریخ میں سال کے درمیان میں بھی ٹھیک ہے تین مہینے کے بعد شیئے مہینے کے بعد جی یہ ذرا میرے بھائی کوسٹن نمبر سیونٹی ون ہے جی آئی ایس اکسین میں یہ جو لیکچر نوٹس ہیں نا اس میں ہوگا اور دن کے پاس پرانی کتاب ہے کونسیپ بیلڈنگ کوسٹنز میں ہوگا یہ آئیں جی بچوں ادھر کیتا پریپیر جنرل انٹریز اینڈ نوٹ آن پی پی فور انکلویزن ان یو ایلز فینینشل سٹیٹمنٹ فار ڈیئر انڈیٹ تھرٹی فرس دیسیمبر ٹو تھاؤڈن سیونٹین ان اکارڈنس بھی انٹرنیشنل فینینشل ریپورٹنگ سٹینڈرڈز کیا ہے میرے بھائی جی سر پڑھتے ہیں میرے بھائی بھائی ہم نے نوٹ بھی بنانا ہے اور مارکے کرنا ہے جنرل انٹریز بھی کرنی ہے تھرٹی فرس دیسیمبر دو ہزار سترہ ایئر کا کیا ہے بھائی انڈ ہے اور آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آہ اگر کمپیرٹیو کے بارے میں خاموش ہے تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے میرے بھائی خاموشی اختیار کرنی ہے لیکن ایک چیز ایکسپشن میں آتی ہے وہ بتا دی رہی ہے آئی اے ایس ایٹ ٹھیک ہے جی جی میرے بھائی تھرٹی فرس دیسیمبر ٹو تھاؤزن سیونٹین یہ سٹارٹ کب ہوگا فرس جین ٹو تھاؤزن جی اچھا پہلے وہ چیزیں اندرہ مجھے بتا دیں جیس تین ریویویشن ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں وہ درہ دو سٹیپس ہوتے ہیں نا پہلا ہوتا ہے جی کمولیٹر ڈیپریسیشن جتنی آج تک کتابوں کے اندر ہے اس کو کیا کر دیں کتابوں سے باہر نکال دیں الیمینیٹ کر دیں پھر دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے جی انکارپوریشن آف ریویویشن سرپلس ہوتا ہے نا اچھا اگر تو سٹارٹ آف ایئر پہ ریویویشن ہے تو پہلے بھائی یہ دو سٹیپس ہو جائیں گے بعد میں جا کے پھر دیپریسیشن اور انکریمنٹر ڈیپریسیشن ایسے یہ نا اور اگر میرے بھائی سال کیلٹ پہ ریویویشن ہے تو دیپریسیشن پہلے چارج ہو چکی ہوگی انکریمنٹر ڈیپریسیشن بھی اگر کوئی سرپلس کا بیلنس ہے تو وہ بھی چارج ہو چکا ہوگا ہاں پھر اس کے بعد دو سٹیپس آپ کو پرفارم کرنے پڑ جائیں گے دو سٹیپس آپ کو پرفارم کرنے پڑ جائیں گے کون کون سے بھلا الیمینیشن آف ایکیومیلیشن ڈیپریسیشن اور انکارپوریشن آف ریویویشن سرپلس بھائی اب خود سوچیں ماشاءاللہ سمیدار لوگ ہیں اگر میڈ آف ایئر پر ایویویشن آگئی میڈ آف ایئر یا ڈیورنگ دا ایئر کہہ لیں یہ نا طرح میڈ آف ایئر کی بجائے ڈیورنگ دا ایئر کرنا ذرا زیادہ مناسب ہے میڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے بچو درمیان میں نا تو یہ ضروری تنی چھ مہینے کے بعد آئے تو ڈیورنگ کر لیتے ہیں جی یہ کیا ہوگا ہے پہلے اس تاریخ تک کی ڈیپریسییشن صحیح ہے نا اگر کئی سرپلس کا بیلنس پڑھا تو ان کی مینٹل بھی بعد میں پھر وہ دو سٹیپ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایمیں ڈر رہے تھے پتہ نہیں کیا آج انہیں میڈ آف ایئر ایڈیورنگ دا ایئر ریویویشن پہ جی جی وہ تو اور کوسٹن ہے نا اس کو اس میں نہ لے کے آئے ابھی صرف اس تائم اس پہ فوکس کریں جی میرے بھائی کہتا اسامہ لیمیٹڈ پرچیز پلانٹ آف روپیز کتنے کا ون تھاؤدن میلین کا آن فرس چینوری ٹو تھاؤدن سیونٹین پہ یعنی ہمارے سال کے شروع میں کہتا تھا پلانٹ ہیڈن ایسٹیمیٹڈ یوسفل لائف آف دس سال کہتا ریزیڈل ویلیو زیرو ہے کہتا یو ویل یوزی ریویشن موڈل جی میرے بھائی یہ ہے ریویشن کی ڈیٹ یہ کیا ہے اچھا سب سے پہلے تو آپ کا پتہ ہے جنرل انٹریز بھی ہونی ہے ہم کیا کرتے ہیں جی فارمنٹ بناتے ہیں جی سلوشن جی میرے بھائی کیا کرنی ہے جنرل انٹریز کرنی ہے کیا کرنی ہے جی میرے بھائی ڈیٹ آ جائے گی پھر کیا آئے گا جی پھر ڈیپٹ آ جائے گا اور ادھر کیا آ جائے گا دوست کریڈٹ آ جائے گا ایسی ہے سر جی اچھا آپ کو پتہ ہے نا اس کے ساتھ ورکی نہیں بھی کرنی پڑے گی کون سے والی بھلا ڈیٹ اور جی بولے شاباش ڈیٹ ڈسکریپشن پلانٹ اور ریویلوشنری سرپلس کے ریویلویشن سرپلس جی ریویلویشن سرپلس جی میرے بھائی بتائیں جی کب ایسیٹ آیا جی جی میرے بھائی اس کی کاؤس کتنی ہے مولے شاباش اچھا یہ ورکنگ ہے ہم ادھر آتی ہیں نی اب جنرل انٹریز بھی تو کرنی ہے نا فرس جنوری ٹو تھاؤن سیونٹین میرے بھائی پلانٹ کیا ہوا اچھا ادھر آکنہ ہمیں لکھتے نہ چاہیے روپیز ہیں جی میرے بھائی کتنے سے ڈیبیٹ اور کیش یا بینک کتنے سے کریڈٹ اور ٹھیک ہے جی میرے بھائی آپ مجھے بتائیں میرے بھائی کس تین جو ہے وہ ریویلویشن ہے بولے شاباش آپ سوچیں نرا خود سوچیں خود سوچیں ماشاءاللہ کلمان لوگ ہیں آپ کیا کیا ہاں پہلے تین مہینے کی ڈیپریٹیشن چارج کروں گا بھائی پھر ہی کیمولیڈڈ ڈیپریٹیشن کو میں ایلیمنیڈ کر سکتا ہوں نا جی مجھے آنا پڑے گا میرے بھائی اکتیس مارچ سترہ تک اور مجھے کیا کرنا پڑے گا بولو شاباش وان تھاؤنڈڈ ریزوڈل ویلیوشن نے کہا زیرو ڈیوائیڈڈ بھائی بولیں ملٹی بھائی بولیں شاباش کتنا آیا بھائی جی میرے بھائی اکتیس مارچ 2017 پہ کیا آگے جی بک ویلیو دیکھے نا جیسے تن ری ویلیویشن ہے اس تن تک بک ویلیو بھی تو چاہیے نا کمپیریزن کے لیے تو پہلے ڈیپریشیڈ کرنا بڑے گا چاند جی میرے بھائی اچھا اور نوڈ بھی تو بنانا ہے نا ساسا نوڈ بھی بناتے جائیں نوڈ بھی بنا لیں نوڈ بنانا کونسا یار مشکل ہے لیکن وہ پتہ نہیں ایک دل میں باز رہ جاتی ہے کہ یار اگر کاش میں یہ والا نوڈ بھی بنا لیتا نا تو پھر تو کمال ہی ہو جانا تھا جی آج ہیں یار وہ نوڈ بھی بنا لیتے ہیں جی میرے بھائی نام کہہ ہے جی اسامہ نوڈ صدا جی جی میرے بھائی اچھا بتائیں نہیں کیا لیکھتے تھے ہم سیون شابش پروپرٹی پلانٹ اینڈل اچھا اس طرح میں نے لکھنے سے کہا تھا نا نہیں اس طرح نہیں پورا لکھیں اچھا اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے بولیں شابش گروس کیرنگ پھر جی سب سے پہلے کیا آجائے گا بچو شاب بھائی بول کے بول کے بول کے اپننگ بیلنس پھر ایڈیشن ویسے اس میں نہیں ہے لیکن لکھ لیتے ہیں اپنی یاد رہے گا نا یاد ہو جائے گا ڈسپوزل اور اچھا ویسے اس میں نہیں ہے آپ نہ لکھتے تھا بہتر تھا ٹھیک ہے نا ہم تو ریوائی سلو کر لیتے ہیں اسی بہانے اور بچو بتاؤ اچھا ٹرانسفر ان اوٹ رہنے ہی دیتے ہیں یا رب ہاں وہ جو ٹرانسفر وہ رہنے نہیں دیتے سر جی لیمینیشن آف اکیومولیٹر ڈیپریسییشن اور پھر جی بچو پھر آجے گا کلوزنگ جی پھر بتائیں پھر بتائیں لیس ایکیومولیٹڈ بولیں شاہب آش لیس ایکیومولیٹر ڈیپریسییشن جی میرے بھائی سب سے پہلے آپننگ بیلنس پھر جی ڈیپریسییشن پھر چلیں آپ ڈیسپوزل چلو لکھ لو کو چلوزنگ بیلنس آجے گا پھر میرے بھائی کیا آئے گا اچھا ویسے اب ہم ماشاءاللہ تھوڑے سے آپ بڑے ہو گئے ہیں تو سرسری سی نظر وہ لمبے والا سوال آئے گا تو اس میں مار لیں گے نا اس میں نظر دیکھیں گے تھوڑی سی کہ بھائی کہیں یہ ایکیومولیٹر ڈیپریسییشن سوری ایمپیرمنٹ تو نہیں ہے تو وہ پھر اس کے اندر آکے نا اگر کوئی سٹارٹ میں بھی ہوئی تو ایکیومولیٹر ڈیپریسیشن ایدر آ جائے گی اور ڈیپریسیشن کے نیچے جی ایمپیرمنٹ آ جائے گا نا ایمپیرمنٹ ایکسپنس اچھا جی ایدر کے آ جائے گا بچے بک پھر بتائیں پھر بتائیں جلے شاہ بھائی نوٹ بھی دیکھا نا فائدہ ہو رہا ہے آ جانے گا میرمنٹ جی میرے بھائی اور بتائیں ڈیپریسیشن کا پھر ریٹ یا جی بھئی آئی تو کلاس اف ایسا دیکھئی ہے نا آئی تو صرف کون ہے بچوں پلانٹ ہے جی جی میرے بھائی اوہ ایسے یہ پھر 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 میرے بھائی آئی بھولو پھر جی 7.1 کیا جی لازت ریویویشن آئی 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 پرفارمڈ بائی ان انڈیپینڈنٹ ویلوور کیا نام ہے نام نہیں ہے بھائی چلے نہیں نہیں ہے تو ہم اس طرح کریں گے ڈیش لگا دیں گے آئی 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 اچھا جی جی نہیں بس ہی کہ اس طرح ڈیش لکھا دیں گے ایز آن بھائی تاریخ لکھنی آپ کو بتایا ہے کس تن ہے جی دو ہزار ایکس بھائی زی لکھنا لکھنے برحال کوئی اپنی طرف سے نام نہیں لکھے گا پھر ایکس بھائی زی ہی لکھئے گا جی جی میرے بھائی پھر 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 سیمنٹ پائنٹ ٹو میں کیا جی مومنٹ ان جی بھائی پھر پھر جی اپننگ بیلنس پھر اچھا بھائی اگر تو اگر تو سرپلس بڑھ رہا ہے عروض کہتے ہیں اور اگر ڈیرنگ دائیر ڈیفیسٹ ہو جائے تو بچوں پھر پھر نیگٹیو سے لکھ دیتے ہیں اسے اڈجرس کا لفظ لکھ دیتے ہیں اچھا بھائی پھر ہاں نا ہم ٹرانسفر لکھتے ہیں کس کی وجہ سے ٹرانسفر اور ٹرانسفر کیا بچوں آگے بریکٹ میں لکھ دینا ہے آپ کو یاد رہے کیا جی آگے بچوں اچھا اگر کبھی ڈیسپودل ہو جائے جو کہ ہمارے سوال میں تو نہیں ہے پھر ہم ادھر کے لکھتے ہیں ٹرانسفر اور آگے اس طرح ڈیسپودل صحیح ہے نا اچھا جو ٹرانسفر کی طرح وقت ریٹینڈ ارننگز مہینہ اب تو اتنی دفعہ آپ نے ماشاءاللہ چینجز ان ایک بٹے بھی پڑھ لی ہوئی ہے پھر میرے بھائی کیا آ جائے گا پھر بتائیں had there been no carrying value یا book value book value would would have been amounting two rupees وہ ابھی دیکھ لیتے ہیں جی چلیں اچھا میرے بھائی مجھے بتائیں جی ادھر دیکھیں اب نوڈ بھی ساتھ بنانے ہیں نا بتائیں میرے بھائی اوپننگ میں ادھر nothing nothing کا مطلب zero ٹھیک ہے اچھا جی ہا میرے بھائی addition ہے nothing کوئی جادو ہے کیا جادو ہے یہ تو نے ایک لفظ ہی کہ ار جگہ چیپ رہے جی میرے بھائی جی میرے بھائی one thousand اور میرے بھائی بتائیں جلدی 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 disposal تو چلو نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے ادھر دیکھو اوپننگ بیلنس اوپننگ بیلنس اکیوملیٹڈ ڈیپریٹیشن کا نہیں ہے نا ہا لیکن ایک مسئلہ ہے اوہ بھائی ادھر دیکھنا اوہ ہیلو ہیلو ادھر دیکھو ادھر دیکھیں نرا بھائی دن پچیس روپے کی ڈیپریٹیشن کتابوں میں آ چکی ہے کہ نہیں اچھا میں ادھر دیکھیں کیا کرتا ہوں ادھر دیکھو ادھر اگر میں ادھر نہیں لکھوں گا نا تو بھائی پھر ٹرانسفر کیسے ہوگا مجھے بتاؤ وہ جادو سے تھوڑی ہوگا پچیس اچھا ویسے تو دیکھیں ہم نے تو یہ سیکھا نا یہ رنٹ کے اوپر ڈیپریٹیشن کی ایک انٹری ہوتی ہے لیکن یار یہ دیکھو یہ دیورنگ دا یر ریویشن ہے تو ہمارے والے سال میں تین مہینے ایسٹ ہے نا اس کے بعد ریویلی ہوا تو تین مہینے کی ڈیپریٹیشن بھی تو آنی ہے نا اگر نہیں کریں گے تو بھائی ٹرانسفر کس کو کرنا ہے پھر لہٰذا ادھر دیکھیں نرا ادھر آ کے لکھیں گے ٹوینٹی فائیو تاکہ اسے ایلیمنیٹ کرنے میں پھر آسانی ہونا ورنہ تو کونسیپٹ ٹھیک نہیں رہے گا اچھا آپ اس اکتیس مارچ کو اس کے انٹری کر دوں میں فیلحال اچھا آپ اس کی سپیسیفکلی انٹری کرنی پڑی بھائی کس وجہ سے بولو شاہ باش بھائی دیکھیں ہم میری بات سنیں اگر میں یہ انٹری نہیں کرتا نا تو بھائی پھر ٹرانسفر اکیومولیٹڈ ڈیپریٹیشن ڈیابیٹ اور ایسٹر کو کریڈٹ بھائی دیکھو نا جب ڈیپریٹیشن کتابوں میں ہے نہیں تو اکیومولیٹڈ ڈیپریٹیشن کو ڈیابیٹ کیسے کر سکتا ہوں پھر میں پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہاں ہاں اچھا جی جی میرے بھائی ڈیپریٹیشن ایکسپنس کتنے سے ڈیابیٹ اور اکیومولیٹڈ ڈیپریٹیشن جی اچھا جی اچھا آپ ادھر درہ دیکھئے گا ادھرا متوجہ ہوئیے گا بھائی بھائی ادھر متوجہ ہو نا درہ ادھر میں نے 25 لکھ دئی ہے اصل میں جب میں ادھر 25 لکھوں گا نا آپ دو دو دفعہ ڈیپریٹیشن نہیں آنی ایک دفعہ تین ایک دفعہ ہی آنی ہے نوڈ میں آپ سمجھیں کہ یہ پچیس ادھر میں نے لکھا ہوئے یہ آنکھوں کا دوکھا ہے یہ پچیس آپ کہیں ادھر نظر آ رہے آپ کو صحیح ہے نا اب میرے بھائی یہ ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا اب اب کیا کرنے اب کیا کرنے ورکنگ دیکھیں اب ادھر آنا ہے آپ نے اکتیس مارچ یا فرس سیپرل تقریباً ایک ہی بات ہے بتائیں ری ویلی اوڈ اماؤنٹ کتنی ہے کتنی بتائی بھائی نے اوے ہوئے ہوئے سرپلس آ گیا بھائی سرپلس آ گیا جی میرے بھائی ری ویلی اوڈ ایشن کتنا میرے دوست جی ادھر دیکھیں اب اس کو ایک تو ادھر لے کے جانا ہے اور بتائیں ایسے ہی ہے بھائی ایل اے میرے بھائی ادھر آ گیا ڈان اب آپ سمجھ گئے ہیں آپ بتائیں شاوش آپ بتائیں آپ شاوش آپ بھائی اس طرح کرتے ہیں جیس تین ری ویلی ویشن ہوتی ہے کیا کرتے ہیں انی ایل اے لی کلر بتائیں کون سا تھا یہ والا ایل اے لی شاوش ویلڈن اچھا آپ کیا کریں آپ کیا کریں آپ میرے بھائی دو سٹیپس ہونے ہیں کیا ہونے ہیں پہلا بتائیں الیمینیشن آف اکیمولیٹر ڈیپریٹیشن بھائی کتنی ڈیپریٹیشن کتابوں میں پڑی ہے ٹوینٹی فائیف کی اس کو کیا کر دیں اچھا جی اب آپ یہ سمجھے یہ ادھر ہی ہے سمجھ رہے ہیں نا نہیں سمجھ رہے تو اچھا ادھر دیکھو ادھر دیکھو میری بات سنو ٹوینٹی فائیف لکھا میں نے لکھ دیا میرے بھائی لکھ دیا ابھی سمجھو یہ ہی ٹوینٹی فائیف ہے اس کو لیمینیڈ کرو شابش بتاؤ جی کدھر آنا ہے ایک اکیمولیٹر ڈیپریٹیشن کیا ہونی ہے میرے بھائی اور بتائیں ایسٹھ بچی سے کیا ہونا ہے اور ورکنگ کا ریفرنس دے دیں ورکنگ نمبر اور ڈن سٹیپ ون ہو گیا میرے بھائی سٹیپ نمبر بتائیں نہیں اگلا بھائی پہلے ہے ہی نہیں بھائی کتابوں میں ریفیلیویشن کو انکارپوریٹ نہیں کرنا جی جی میرے بھائی چلیں لینے دیں اب بتائیں ریفیلیویشن کیا سرپلس ہے میرے بھائی جی ریفیلیویشن سرپلس جی بھائی یہ کولم دیکھیں پلانڈ ڈیبیٹ اور سرپلس اتنے سے ہی لاؤس تو ہے نہیں نا جی ادھر کیا آ جائے گا بھائی ورکنگ ون اور بتائیں ریفیلیویشن سرپلس کا کی اوپننگ بیلنس روپیز ان کیونکہ مین ریکوائرمنٹ ہے نا اس کا کی اوپننگ بیلنس نہیں ہے ادھر بتائیں اروز اب جب آپ کو پتا چل گیا کہ اروز ہے اور ہے ہی یہی تو پھر اس کو کٹا جا سکتے اڈجیسٹڈ کو نہیں بھی کٹنا تو کوئی مستا نہیں ہے لکھا رہنے دیں کچھ نہیں ہوتا اچھا اور بات سمجھ گئے ہیں ہم نے ساتھ ساتھ سارا کام کر لیا لیکن جنرل انٹری بھی تو کروا دیں تو میں نے اوپنی میں کہاں لکھا ہے ادھر میں نے اوپنی میں کہاں لکھا ہے اچھا جی اچھا جی آپ ادھر دیکھیں آپ جنرل انٹریز بتائیں بچوں دو نہیں میرے بھائی پہلے الیمینیشن کی تو بتا دو جی میرے بھائی فرسٹ جی ایکیومولیٹڈ کتنے سے ڈیویٹ اور بھائیہ ڈیویٹ نائی جی سر نیکس بتائیں جی میرے بھائی کتنے سے کتنے سے نیکس بتائیں آپ ذرا سوچیں آپ آگے بتائیں کیا انہیں بھائی ایئر انٹ تک جانا ہے کہ نہیں لیکن آپ ادھر گلتی کر دیں گے آپ لوگ مجھے پتہ ہے نو پہ اش کے بھی اش ادھر بچوں ادھر ادھر دیکھیں بچوں یہ ہے میرے بھائی ڈی اپریسییشن اب کس اماؤنٹ کو پکڑنا ہے ون زیرو آپ دیکھو بچوں ٹوٹل لائف کتنی تھی کتنے مہینے گزر گئے تو بھائی تین بٹا باران جو ہے اس کا مطلب پوائنٹ ٹو فائیو نا دس میں سے پوائنٹ ٹو فائیو مائنس کر دیں تو نائن پوائنٹ سیون فائیو آجے گا اور ادھر بھی میرے بھائی ون زیرو فائیو ڈیوائیڈ بائی نائن پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا اب دیکھو یہ بک ویلیو چینج ہوگی کتاب بک کے اندر ری ویلیوڈ اماؤنٹ پر ایسٹ بڑا ہے اب جب یہ چینج ہوتی ہے تو کس سے کریں گے ریمیننگ سے کس سے کریں گے بھائی بتائیں جی کتنا آتے اچھا ہاں شاہ نو بٹا بارہ بھی تو کرنے اچھا میں ایک ہی دفعہ کر رہا ہوں اس کے ساتھ نو بٹا سمجھ گئے ہیں نا اچھا بتائیں ادھر کیا نا ہے شاہ باش تین ماہ گزریں ہیں تو تین بٹا بارہ کریں کیلکولیٹر پر کر لیں کیلکولیٹر انشاءاللہ صحیح جواب دیتے ہیں یہ انگلیاں یہ جو ہیں نا یہ نہیں صحیح جواب دیتی ہیں کبھی کبھی اچھا ادھر آئیں بچے ادھر آئیں 1080 ڈیوائیڈڈ بائی 9.75 ہاں جی ملٹی بلیو ہے نو بٹا بارہ شاہ باش شاہ باش پورا 83 ادھر بھی آٹھ پورا نو بٹا بارہ کر لی ہے نا جی جی میرے بھائی آئیں جی ادھر پی نمبر بچے 167 کوسٹن نمبر 71 جی 31 دیسیمبر 17 بک ویلیو بتائیں دی ادھر بتائیں آچھا جی آچھا آپ بتائیں بھائی یہ والی انٹریز کرنی ہے نا ایک ہونی ہے یہ والی ایک ہونی ہے یہ یہ ڈیپریٹیشن کی اور یہ کس کی انکریمنٹل کروائیں انٹریز شابش جی 31 جی ڈیپریسییشن ایکسپینس اور ایکیومولیٹڈ جی اور ایک چیز اور بتا دیں والی انٹریز کرلیں پھر پوسٹنگ کر لیتے ہیں نا انکریمنٹل ڈیپریسیشن کی انٹریز بتائیں شابش کتنے آٹھ سے اور اٹینڈ کتنے سے لینسر اب ان دو کی پوسٹنگ کروانی ہے آپ نے یہ دو رہ گیا نا باقی تو پوسٹنگ کر لی ہوئی ہے آپ نے ترتیب سے چلیں گے تو چیز آسان ہو جائے گی انشاءاللہ جی میرے بھائی ڈیپریسییشن ایکسپینس ڈیپیڈ ایکیومولیٹڈ ڈیپریسییشن لیکن دیکھیں ہمارے پاس تو ایکیومولیٹڈ ہے نا جی یہ کیا ہو رہی ہے بچو بتاؤ بڑھ رہی ہے تو بتائیں دی ادھر دیکھنا ہے گوھر سے اب یہ ٹونٹی فائی پہلے کا تھا صحیح ہے نا اور میرے بھائی بتائیں شابش تو ٹوٹل بتا دیں ٹوٹل دیپریسیشن تو اتنی کتابوں میں آئی نا جس میں سے ٹونٹی فائی بچو ایلیمنیٹ ہو گئی ہے اچھا جی اور بتائیں دی اتنی آئی نا یہ ٹی تھری اور یہ تین مہینوں کی یہ پڑی ہے نا اور بتائیں اور بتائیں پڑے سال کی لکھنی ہے نا نوٹ کے اندر تو آپ بتائیں اور بتائیں انکریمنٹل ڈیپریسییشن سرپلس ڈیابیٹ اور ریٹینڈ ارننگز خیر ہمارے پاس تو صرف سرپلس ہے نا نوٹ میں کیا کریں کیا کریں اور ورکنگ نمبر ون کا ریفرنس جی اچھا ایک ترتیب سے چلتے ہیں نا ادھر آئیں دی یہ دی پلانٹ کا ڈبا بتائیں بچو اس کا توتل کتنا ون زیرو ہاں شابش ون زیرو ایٹ زیرو ہی ہوگا جو کہ کیا ہے بچو جی شابش جی ادھر کیا ہوگا جی بچو ایٹی جی بتائیں جی بک ویلیو کتنی ہے نائن میرمنٹ بیسیس بتا دیں آج آپ نے سوچا تھا کہ یہ نوٹ بھی بنے گا کہ میڈ آف ہیئر ایویویشن ہوگی جی ڈیورنگ دا ہیئر یعنی ڈیپریٹیشن میتھرڈ اچھا بچو آپ ادھر دیکھنا درہا توجہوں سے اب یوسفل لائف اچھا اس میں اتنا بریشان نہیں ہوتے دیکھو نہیں دیکھیں ادھر سنیں اب تین مہینے کی ہے دس سال کی بیسیس پہ اور باقی کی ہے نائن پائنٹ سیون فائیو تو بس ہی کر دونوں لکھ دیں کوئی مستانی جب دو اس طرح کیا نا تو پھر اس طرح لکھ دیا جاتا ہے اور صحیح ہے سلیش لکھ دیں یا وہ لگا دیں کوئی ایک بات یہ اچھا آپ دیکھیں ادھر آئیں بچو ادھر آئیں جی یہ تو ہو گیا نا یہ سیون پائنٹ من تو بن گیا یہ بتا دیں درہ اچھا جی اچھا جی نیکس بتائیں بچو ادھر آئیں آپ درہ یہ ادھر آئیں بچو ادھر آئیں بائیڈن یہ دیکھیں یہ نائن نائن سیون ہے اور ادھر یہ سرپلس پولیٹیو تو کیا کر دیں ان سے روپیز ادھر میلین بھی تو لکھنا چاہیے نا کیسے ایگزیمنر کو بتا دیں نائن نائن سیون مائننس اچھا جی اچھا مجھے ویسے بتائیں خیر ہم تو نہیں کبھی بھی پروف کرتے وہ ہم نے پہلے کیا ہوئے ادھر دیکھیں نرا وہ ایک عدد دفعہ کیا ہوگا نا ادھر دیکھیں ادھر اصل میں پروف ہو آسانی سے ہو جائے گا کیونکہ ایک سال ہے true picture بھی سامنے آ جائے گی بھئی دیکھیں نا book value کتنی ہوتی اگر revolution نہ ہوتی تو سیمپل سی بات ہے ایک سال کے depreciation charge کرتے نا 1000 minus residual value جو کہ zero ہے divided by 10 تو سور پہ آتی نا تو وہ 900 ہی آرہا ہی در بھی تو یہ سول ٹھیک ہے پھر یہ یہ والا اب آپ سمجھ گئے ہیں کوئی سمجھ آئی ہے چلیں جی میرے بھائی during the year revolution ہو گیا کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے بس کیا 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 کرنا کیا ہے بھائی دیکھیں ہمارے والے سال کے درمیان میں اگر ہے سیجی تین مہینے کے بعد ہو رہی ہے چھے مہینے کے بعد ہو رہی ہے دس مہینے کے بعد ہو رہی ہے بس آپ نے سمپل سی بات ہے پہلے depreciation charge کر دینی ہے سیجی سر پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے بھائی جان اس کو eliminate کرنا ہے اور revaluation کو کیا کرنا incorporate کرنا اور done میرے بھائی جی شابش note short کرنا ہے تو کر لیں کر لی ہوگا بسے ساتھ ساتھ آپ نے اب آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ سر دیکھیں آج بات نکلی ہے تو دور تلقی لے جائیں بات کو اچھا جی آپ میرے بھائی اب آپ کا دل کر رہا ہوگا reducing balance method بھی سر چلیں لیں آپ کی برپور خواہش پہ اب ہم revaluation under reducing balance method جی میرے بھائی اچھا مجھے ایک بات بتائیں ویسے ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں کبھی کبھی شرمین اچھا ادھر دیکھیں ادھر اوہ بھائی انڈ والے ادھر دیکھو کیا ہو گیا تین لائنز کو کیا گوں گیا چاند اچھا جی ادھر دیکھو بھائی انڈ والے ادھر دیکھو شاہ فیصل بھی اس کو درہ 16 پہ کریں نا دونوں کو اچھا جی بھائی جان ادھر دیکھئے گا درہ straight line method straight line method اس کا فارمولہ ہے depreciation کا cost divided by اب آپ سمجھ گئے لیکن اگر book value revise ہوتی ہے تو بچوں پھر کیا بنتا ہے ادھر cost کی جگہ کیا replace کرتے ہیں اور residual value اگر revise ہو رہی ہے تو وہ آ جائے گی revise والی نہیں تو یہی رہ جائے گی divide remaining سے کرتے ہیں تو بات سمجھ آئیے بات سمجھ آئی دیکھیں نا جس طرح ابھی ہم نے straight line method کیا اور کیا اس کا نام ہے life کی جگہ کیا لکھ دیا میرے بھائی remaining useful life اور کیا لکھا میرے بھائی بولیں شاہ باش اور ہم نے کیا لکھا ادھر ہم نے revalued amount لے لی book value change ہو رہی تھی reducing balance method میں تو میرے بھائی book value multiple labor rate ہوتا ہے نا depreciation expense کیا ہوتا ہے book value multiply by اچھا اب اگر ایک یا دو سال کے بعد revaluation آتی ہے کیا آتی ہے تو وہ تو revalued amount آ جائے گی نا پھر book value کی جگہ لیکن میرے بھائی جو ساتھ rate ہے یہ rate کیسے نکلتا ہے پتہ ہے آپ کو یہ rate کیسے نکلتا ہے ادھر دیکھیں rate نکلتا ہے under reducing balance method آپ لوگ revise کر لیں بے شک ادھر کہیں کہیں نہ کہیں ہم نے کیا ہوگا امید ہے یہ کہیں نہ کہیں تو کیا ہوگا نا کیا تھا نہیں کیا ہے تھا ہاں یہ آگیا نا straight line میں اچھا پھر اس کے بعد rate lecture 4 میں ہوگا شاید یا کہیں نہ کہیں تو ہوگا ہاں بھی pre value یہ دیکھیں یہ تھا جی straight line میں cost minus residual value divided by cost multiply by useful life اور اگر residual value given بولو شاباش اگر given تو پھر کیا کرتے ہیں جی one number useful life کر دیتے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہیں اچھا جی اسی طرح ہم نے کہیں نہ کہیں discuss کیا ہوگا lecture number 5 کدھر گیا جی ادھر ہی ہوگا کہیں نہ کہیں یہ دیکھیں net book value multiply by یہ تو rate آ گیا اب اس کو نکالنا بھی تو سیکھا ہوگا یہ کافی examples تو کی ہیں rate کیوں نہیں نظر آ رہا چلے نہیں نظر آ رہا تو دوبارہ ہی کر لیتے ہیں اتنے time میں بسے ہم نے کر بھی لینا تھا جی جی میرے بھائی ادھر آئیں جی کیا تھا جی formula one ادھر n آتا ہے یہ residual کیا ہے بچو divided by لیکن ایک بات یاد رکھئے گا یہ جو n ہے اس کا مطلب کیا ہے بچو number of years یعنی useful life total useful life اور یہ cost ہے یہ formula apply ہوتا ہے جب initially آپ rate compute کر رہے ہوں بات سمجھے ہے نا یہ formula apply ہوگا جب rate آپ compute کر رہے ہوں اگر آپ نے دو تین سالوں کے بعد rate compute کرنا ہے تو یہ formula کیا ہو جائے گا one minus n کی جگہ کیا لکھنا ہے بچو اور residual value بھی revise والی cost کی جگہ یہ بات سمجھیں آپ لوگ نہیں سمجھے بھائی پھر true picture آئی گی نا بھائی ایسے ہوگا نا اچھا آپ میرے بھائی آپ ذرا بات سمجھے سنی گا ہم نے پھر کہا تھا formula کے ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے نا اور ادھر one over n ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بھائی اور بات بات سمجھ آگئی ہے اچھا دی آپ آئیں دی اس question کو پڑھیں کہتا pass general entries for the year ended 30 june 2019 کہتا ایک plan was purchase ڈون اچھا اس کے مطلب ہے یہ سال end ہوا ہوگا 30 june 2000 یہ start کب ہوا ہوگا وہ ایسے یا نا وہ ایسے یا بھائی بھائی جب ہم نے straight line پہ formula لگایا ادھر بھی ہم نے یہی کام کیا لیکن ادھر اصل میں جو ہے وہ remaining useful life formula کے اندر موجود ہے depreciation کے ایسے ہی ہے نا اور وہ جو cost ہے وہ بھی کتر ہے cost minus residual value ایسے ہی ہے نا divided by useful life جب ہم نے ضرورت پڑی سبسیکنٹ دیا remaining life میں لیکن reducing balance method میں مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کدھر چھپی ہوتی ہیں بچوں بتاؤ شاباش یہ rate کے اندر چھپی ہوتی ہے پھر rate کو change کرنا پڑے گا سبسیکنٹ اور بات سمجھے ہو جدھر cost آتی ہے میرے بھائی ادھر کے آجائے book value انیشلی اٹھو اٹھو دیپریشیئیٹ دیس پلانٹ کتنا بھائی 54% 54% آن بچوں کیا reducing balance method کتا جی اٹھو اٹھو ریویویویوڈ ایس بھائی کب ریویویویوشن ہو رہی ہے کتنے سالوں کے بعد پہلی دفاع دو سالوں کے بعد دو سالوں کے بعد بھائی دو سالوں کے بعد تیس جون دو ہزار پندرہ ایک اور تیس جون دو ہزار سولہ ایک دو سالوں کے بعد پھر اس کے بعد کب ہو رہی ہے دو سالوں کے بعد ایسی ہی ہے اس نے انٹریز مانگی ہیں صرف کس کی بچوں تیس جون دو ہزار انیس کی لیکن working تو ساری کرنی پڑے گی نا ورنہ تو گزار ہی نہیں ہے جی working number one date description آگے 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 اور بھائی مجھے بتائیں جی آہ فرسٹ جولائی 2014 پہ کیا ہوا شابش کتنے کا میں پانچ سو میں کر رہا ہوں نا بس اچھا بائی دن پھر نا میں ہر سال علیہ دا کرتا ہوں اندرہ فڑا آسان ہو جائے گا تیس جون بچوں دو ہزار بولو 15 اچھا کچھ بچے کہیں گے سار ہم ڈریکٹ بھی تو بک پہ لی نکال سکتے ہیں شارٹ کٹ سے ہنڈرڈ پرسن نکال سکتے ہیں کوئی مستانی ہے آپ نکال کے دیکھ لیجئے گا یہی آئے گی میں لہتا لہتا دونوں سالوں کی نکال رہا ہوں اب آپ ڈریکٹ کر لیں میں شک ڈیپریسییشن ایکسپنس پانچ سو ملٹی بلائے بھائے اوت ہوئی ہوئی کتنا ٹو سیونٹی اچھا ادھر تو سرپلس فرپلس نہیں ہے نا جی میرے بھائی تیس جون دو ہزار پندرہ پہ بتائیں بک ویلیو کتنی ہے اچھا جی پھر میرے بھائی تیس جون دو ہزار سولہ بھائی جان تیس جون دو ہزار سولہ کا مطلب فرس جولائی سولہ ہے نا اچھا جی اچھا مطلب کہا جا سکتے ہیں نا اس کا کلوزنگ اس کا اوپننگ اگلے سال کا جی میرے بھائی ادھر کے آ جائے گا پھر دوبارہ دو سو تیس کتنا آیا پیچھے بتائیں غادی اٹھ جا یار اٹھ جا کتنا آتا ہے جی اچھا پوائنٹ فور فور رہنے دیتے ہیں نا سمپلی فائٹ کرتے ہیں نرا تیس جون دو ہزار بچوں کیا جی بتائیں نرا 106 اور بات سمجھے ہیں اچھا اس کو آپ دو سالوں کو ڈریک اس کی بک ویلیو نکال سکتے تھے نا ہمیں تو ایر دا ڈیٹ آف ری ویلیویشن پہ چاہیے وہ کیسے آتی ہے ڈریک ادھر دیکھئے گا درہ بک ویلیو جی کاؤس ملٹی بلائے بچوں ون مائنس ریٹ پرسنٹیج میں اور این جی کاؤس کتنی ہے ون مائنس ریٹ ڈریکٹی لکھ لے نا ون مائنس ریٹ پوائنٹ پوائنٹ فائی فور مائنس کر دے پوائنٹ فور سکس آجے گا نا اور کتنے سالوں کے بعد چاہیے دو آج جی جی بولیں ون دو فائیف پوائنٹ تم طرح مائنس راؤنڈ آف کی بجائی Austar بس ہے یہ اتنے ہی بن گیا نا یہ بھی آپ کر سکتے تھے اور ٹھیک ہیں میرے بھائی Ochھ جی اچھا آم مجھے بتائیں bھائی اب کیا ہے بولو 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 کیا ہے جی جلائے دو ہزار جی کیا ہے میرے بھائی کتنی ہے دوست نائنٹی لیں سر اچھا اور ایک اور بات کا جواب دیں یہ دو ہزار اگلے سال کے پہلے دن ہے یا پھر اگلے سال کے یہ ایئر انڈ پہ ہے یا سٹارٹ اچھا جی اب آپ ادھر آئیں دو ہزار سولہ پہ بتائیں ری ویلیویشن لاؤس یا کیا ہے دیفیسٹ یا لاؤس تلیں جو بھی بھارت جی میرے بھائی بتائیں شابش جی اور ادھر آجے گا بھائی میرے اور بات سمجھ گئے ہیں نہیں سمجھے اچھا اب مسئلہ آنا ہے اب آئے گا مسئلہ ادھر دیکھو درہ اب آپ نے ڈیپریٹیشن کرنی ہے نا فائن اچھا ایک تو یہ ہے ادھر آکے وہی سارے والے حصول اپنے دوبارہ پلائی کر دینے آپ نے اچھا یار ویسے میں میرا دل چاہ رہے میں ساری انٹریز کروں چھپ کرو ادھر آو وہ جی ٹھیک ہے سر جیسے آپ کی مرضی کرو بھی کرو شابش وہ سر کوئی مستہ نہیں ہے جیسے آپ کرتے ہیں بچے دیکھو میں ایک بات بتاؤں ساری محنت کرنے کے بعد تھوڑی سی باتیں دل میں رہ گئی کہ جی یار اس کی انٹریز کیسی ہونی ہے اس کی انٹریز کچھ بچے نا دل میں سوچ رہی ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں تو یار کاش ہم ریڈیوسنگ والے میتھر سے بھی انٹریز کر کے دیکھ لیتے تو وہ کرنے لگا ہوں جی اچھا جی فرسٹ میرے بھائی جولائی 2014 پہ بتاؤ کہ انٹریز نہیں بولو جار بولو جلدی سے کتنے سے اور میرے بھائی بینک اچھا جی پھر بتاؤ پھر بتاؤ پندرہ کی ڈیپریسییشن کی انٹری ہونی ہے تیس جون دو ہزار آج اب گھر بتا کے آئیں آنا کہ شام بھی ہو سکتی ہے نہیں آج اچھا چلیں لیں ڈیپریسییشن جی کھانے کا سوال نہیں جرتے ایکیومولیٹڈ بتائیں نہیں بتائیں جلدی سے ڈیپریسیشن ایکسپنس بتاؤ ٹو سیونٹی ٹو سیونٹی ہے بس پورا اچھا نیکس بتاؤ نیکس بتاؤ نیکس بتائیں بھائی جی یہی انٹری دوبارہ ریپیٹ ہونی ہے نا تو یہ تو یہی ہوگا نا بچے جی ادھر سے کوئی اس طرح کہتا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی جگت بھی ہم لگاتے چلیں بہرحال آج اچھا جی جی میرے بھائی ون ٹو فور آ گیا جی اچھا جی آپ میرے بھائی ادھر آئیں درہا آپ بتائیں بچوں ایر دا ڈیٹ آف ریویلویشن پہ انٹریز بتا دیں ایلیمی نے شابہ 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 بتاؤ کتنی یہ دیکھو درہ یہ اس کے کلر یلو کہتے ہونا آپ یہ یہ یلویش اس طرح اگر ٹو سیمنٹی اور بان ٹو فور بتاؤ کتنا ہوتا ہے جی میرے بھائی ایلیمی نیڈ کر دینا ڈیپریسیشن کو ایکیومی لیٹڈ ڈیپریسیشن کو فرسٹ نہیں پہلے تو یہ کرنا پڑے گا جہاں دے جی میرے بھائی ایکیومی لیٹڈ تھری نائنٹی تھری نائنٹی فور نا اور بتائیں جی شابہ اچھا جی میرے بھائی پھر اور بتائیں شابہ 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 پھر بتائیں پھر بتائیں نا ان کارپوریشن آف جی جی آپ کی خواہش تھی نا ہم بھی دیکھیں ریڈیسنگ بیلنس میتھنڈ میں کس طرح ہوتی ہیں چیزیں جی میرے بھائی پروفیڈ اور لاس کتنے سے ڈیابیٹ اور میرے بھائی پودا جی جی سر کریڈٹ ہوئے جی آپ میرے بھائی ادھر آئیں جی اب فرسٹ ریلائی سولا اور تیس جون سترہ پہ انٹری کس کی ہو نہیں ہے بتائیں شابہش اور ڈیپریسیشن کی ہو نہیں ہے نا اچھا جی میرے بھائی ادھر آجیں اب بانا ہے آپ نے تیس جون دو ہزار بلو سترہ پہ ادھر آپ نے لکھنا ہے ڈیپریسیشن ایکسپنس اگر تو سٹیڈ لائن سٹیڈ لائن میتھڈ ہوتا آپ نائنٹی پکڑتے ڈیوائیڈ کر دیتے ریمیننگ یوسفل لائف سے میری بات نہیں سمجھ رہے آپ کیا کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے دیکھو بھائی اب ری ویلیوڈ ماؤنٹ ہے ملٹی پلائب ہے پرانے والا ریٹ چلے گا نہیں کیوں نہیں چلے گا بھائی جان آپ دیکھو بک ویلیو ہے ریمیننگ لائف ہے اب ریمیننگ لائف ادھر نہیں ہے اب ریمیننگ لائف وہ فارمولا کے اندر پڑی ہوئی ہے ریٹ والے لہذا ریٹ چینج ہوگا کیا ہوگا بھائی ریڈیوسنگ بائلنس میتھڈ میں آپ ریٹ سے ملٹی پلائی کر دیں گے نا دیکھو اگر تو سٹیٹ لائن ہوتا آپ ڈیوائیڈ کرتے ریمیننگ لائف سے ادھر میرے بھائی ریمیننگ لائف کدھر پڑی ہے بتاؤ شاہباش فارمولا کے اندر ریٹ والے فارمولا میں کدھر پڑی ہے تو آپ کو ریٹ اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اچھا علیہ اس کی ہمیں ورکنگ کون سی کروں ورکنگ تو کر لیتے ہیں ریٹ اپ ڈیٹ ریٹ کلکریٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے جی 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 بھائی دیکھیں جی یہ آجے گا ون مائنس ریزوڈل ویلی ون ہے یار ون ہے نا دیکھو سوال میں اور لائف کتنی ہے کدھر دی ہے یہ رہا کتنے سال گزر گئے تو ریمیننگ کتنی آئی ہوئے ہوئے ماندر جی ادھر آنا ہے یہ نائنٹی نا وہ کاؤس کی جگہ ریوائز والی بک میں لی جی میرے بھائی نائنٹی ون اوور کیا بتانا درہ کتنا فیفٹی ٹو پائنٹ ملٹیپلہ ہندر فیفٹی ٹو پائنٹ سیون سکس پرسنٹیج ڈین میرے دوستو چلو اس کو حضم کرو درہ اس بات کو کوسٹن میں لائف دی ہوگی تو یہ کام کر سکتے ہیں دیکھیں بھائی ادھر بات سنیں بھائی نے سوال پوچھا کہ سر دیکھیں کوسٹن میں لائف دی ہوگی کی نہیں بچہ جب بھی ریڈ اپ ڈیڈ کرنا پڑے گا نا آپ کو تو لائف اس نے دی ہوگی اگر ٹوٹل لائف نہ دی ہو تو پھر اس دن جس دن ریڈ اپ ڈیڈ کرنا ہے اس دن کی ریمیننگ لائف دے گا یہاں بتا دے گا جی کہ ٹوٹل لائف اتنی ہے پھر آپ کو وہ مائنس کرنے پڑیں گے نا دو سال بھی آپ ریمیننگ خود نکال لوگے صحیح ہے نا ہنٹ دیا ہوگا کوئی نہ کوئی ایسے تو کوسٹن سوال بھی نہیں ہو سکے گا میں نے دیکھا تھا اگر نہ دیا ہوتا تو میں اپنی طرف سے کچھ عزیوم کر لیتا لائف پھر لیکن دی ہوئی ہے نا اس نے اچھا جی فیفٹی ٹو پوائنٹ سیون سیکس بات سمجھ گئے ہیں اچھا اب آپ نے فیفٹی ٹو پوائنٹ سیون سیکس ہی لگانا ہے اچھا آپ ادھر آئیں جی راؤنڈ آف کر سکتے ہیں فیفٹی ٹری پرسنٹ کر لیں اتنا مسئلہ نہیں ہے کر لیں فیفٹی ٹری پرسنٹ چل اچھا پھر اپنی برکنگ میں ادھر آپ نے لکھنا ہے اور یہ لیں ٹھیک ہے جی اب آپ کر لیں فیفٹی ٹری پرسنٹ اور بات سمجھ گئے ہیں جی نائنٹی ملٹی بلائے بھائے بولو شاباش اور بلکل یہی والا سلوک کرنا ہے سکسین ملٹی بلائے بھائے جی بتاؤ شاباش ادھر فورٹی ایٹ آتا ہے اور ادھر ایٹ آتا ہے اچھا جی ادھر آجے گا ایٹ ادھر کتنا آئے گا جی ادھر آجے گا میرے بھائی فورٹی ٹو آئے گا شاید اس کی انٹری کروا دیں اس کے در نو انٹری بچو نو انٹری اس کی بکرائیں ڈیپریسییشن ایکسپنس ڈیابیٹ اور ٹھیک ہے میرے بھائی جی ادھر آئے جی تیس جون دو ہزار سترہ پہ ڈیپریسییشن ایکسپنس میرے بھائی کیا ہو گیا بولو ڈیابیٹ کتنے سے فورٹی ایٹ سے اور اکیومولیٹر ڈیپریسییشن نئی بات نہیں سمجھ رہے جی یہی کہا تھا قاضی تم نے جی میرے بھائی نیکس بتائیں نیکس بتائیں نیکس بتائیں بھائی جان اب کیا دوبارہ 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 تیس سون اٹھارہ پہ دوبارہ یہی والا سلوک کرنا ہے نا جی اب دوبارہ ریڈ اپ ڈیٹ کر دو بھائی آپ ریڈ اپ ڈیٹ کیوں کریں آپ کون سا بک ویلو ریوائز ہو رہی ہے کوری ویلیوڈ اماؤنٹ تھوڑی آ رہی ہے کوری ویلیویشن تھوڑی ہے جی جی میرے بھائی ڈیپریسییشن ایکسپنس بچے کو نیا ریٹ کیلکولیٹ کرنا آجا ہے نا کاری تیرے جیسے کو اسی کوشی ہوتی ہے پھر ہر جگہ یہی کریں ماشی اچھا یہ علام تھا کال تھی جی بڑے سیاد ہیں یار بھائی اپنے یہ تمہیں پانی بھائی بڑی سیلڈ بھائی اچھا ادھر آ رہے ہیں ادھر جی بولنے گازی تو بھی ناکھیں مسئل پڑا بڑا وکھا پکڑا بھی ناکھیں بھائی بولنے جی ادھر بتائیں ادھر ادھر آ رہے گا بھائی فور اور ادھر اچھا اب آپ پریشان ہو گئے سار اتنا زیادہ ریٹ ہے اس پہ لگے گا تو پتہ نہیں اگلے سال کے ایکسپنس آئے اوہ بھائی یہ ریڈیوسنگ ہے پریشان نہیں ہونا آپ پر ریٹ لگاتے جائیں اچھا جی ادھر آجے گا میرے بھائی تیس ٹون دو ہزار اٹھارہ اور یہ آجے گی بک اچھا اب میری بات سنیئے گا درہ یہ ڈیپریسیشن ایکسپنس یہ انٹری ہو نہیں ہے نا اس کی تو میرے بھائی کوئی انٹری نہیں ہوتی نا جی کروائیں نہیں انٹری کروائیں شابش جی میرے بھائی کیا اور ایکیومولیٹڈ کتنا میرے بھائی شابش 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 جی نیکس بتائیں بھائی اس تاریخ پہ آئیں ادھر آئیں اور یہ دوبارہ کیا ہے بولو کیا ہے بولے یہ فیر ویلیو کا اثر میں نا یہ ری ویلیوڈ اماؤنٹ ہونی چاہیے تھی زیادہ اچھا لفظ وہ ہوتے نا لیکن اگر مجبور ہیں اگر فیر ویلی دے دی ہے پھر ری ویلیوڈ اماؤنٹ ہی ہے اچھا جی دیکھ لیں دیکھ لیں ادھر تک دیکھ لیں بھائی جی اوکے بھائی اچھا جی ساسا نوڈ کر سکتے ہیں کچھ سپیڈ تیز نہیں ہے ساسا ازیلی نوڈ ہو سکتا ہے جی بھائی نیکس بولیں شابش بھائی جان اب دیکھو جس دن ری ویلیویشن ہے کیا اس دن کی بک ویلیو بھی ہے فرس جولائی دو ہزار بولو اٹھارہ اچھا جبنا اکتیس ڈیسیمبر سے ہٹ کے کوئی سال آتا ہے نا تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے آپ نے نا پھر وہ ٹائم لائن لازمی بنا لینی ہے جی میرے بھائی ری ویلیوڈ کتنی دوست ہوئی 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 یہ کیا ہو گیا گین آیا اچھا جی ری ویلیویشن جی یہ تیسا آگیا میرے بھائی اور دیکھیں اندر لاز کتنے کا تو اس کو کیا کریں جی میرے بھائی لیکن زندگی میں الحمدللہ اتنا صبر کرنے کے بعد صبر کیا دو سال صبر کیا دو سالوں کے بعد اللہ نے اتنی خوشیاں دی کہ پیش اللہ سارا لاز تلا گیا مزید میرے بھائی کے آگیا کتابوں میں خوشیاں لے میرے بھائی لیں سر ڈان یہ لیں اب میرے بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے ریٹ تو نکال لیں پہلے یہ والا کام تو کر لینا ایڈ دا ڈیٹ آف ری ویلیویشن پہ دو سٹیپس یہ نہ بھولنا کبھی بھی جی بتائیں شابش اب اس کے درمیان کتنی ڈیپریسیشن پڑی ہے اب دیکھو نا دیکھو یہ آسان ہے نا یہ لائن کے درمیان بس یہ دیکھنا ہے آپ نے سول بنا ہوئے بس پیپر میں اچھا میری بات سنیں یہ چھوٹی چھوٹی تھی چیزیں ہیں اگر یہ آپ نہیں فالو کرتے نا پیپر میں پھر گنتے رو بیٹھ کے بس لائن لگی ہے بس ٹھیک اس کے درمیان والا حصہ یہ ڈیپریسیشن لینی آپ نے بات ختم کتنی میرے دوست شابہ شابہ جی ایکیومولیٹڈ سیونٹی یہ ڈیابیڈ اور کریڈٹ بتانا بھائی پلانٹ کیا ہو جائے گا اور بتا دیں جی میرے بھائی آپ ادھر دیکھیں ادھر دیکھو اس کالنم کو دیکھیں میرے دوست اس 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 پیس سے پلانٹ کیا ہو گیا بڑھ گیا ڈیابیڈ نیچر ہے بھائی سرپلس کی نیچر کریڈٹ ہے اور یہ لاؤس ختم ہو گیا نا یعنی ختم ہو گیا تو کریڈٹ ہوا ہوگا نا اچھا جی جی میرے بھائی فرسٹ اٹھارہ جی بولیں شابہ کتنے سے میرے بھائی ری ویلیویشن سرپلس کتنے سے کریڈٹ اور باقی چار ادھر ہی آنا نا کریڈٹ سائٹ پہ بڑی سمپل سی بات ہے جی ادھر کیا جائے گا بچو ڈن اچھا ایک بات سنیں اب مشاہ اللہ کافی چیزیں پڑھ چکی ہیں ادھر دیکھیں نرا اگر آپ نہ ایکس ایکس بنا رہے ہوں تو پروفیڈر لاؤس میں کیا جائے گا پلانٹ کو لے جائیں گے نا آج اچھا نہیں نہیں اس انڈری کو دیکھیں باقی تو آپ کو پتا یہ اس انڈری کو یہ چار جائے گا کیا 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 ہے یہ یہ پروفیڈر لاؤس بزاتے خود آر کریڈٹ سائٹ پہ آ رہا ہے یہ ری ویلیویشن آف لاؤس ہے کیا ہے ٹھیک ہے نا جہدر ایکس منس ریکارڈ کریں گے نا ادھر پھر مائن ادھر کیا کہتے ہیں اس کے ری ویلیویشن لکھ دی جائے گا نہیں بات سم میرے جی جی ڈیڑ کیا اٹھا رہی ہیں یار تیس جون اٹھارہ کے بعد ایک دن کے بعد اٹھا رہی ہیں نا اچھا جی اب میرے بھائی دیکھو آپ کیا کرنا ہے اب تیس جون پہ ایک انڈری ہونی ہے کون سے والی اچھا اب آپ پھر دوبارہ بتائیں کیا ہونے ہاں دیکھو نا میری بات اگر تو ہوتا سٹیٹ لائن میتھڈ آپ کہتے ہیں ففٹی مائنس ریوائز کیا کہتے ہیں ریزیڈل ویلیو نا دی ہوتی تو وہی والی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں آپ ریمیننگ یوسفل لائف سے ادھر میرے بھائی دیکھو آپ ریمیننگ یوسفل لائف فارمولا میں تو ہے ہی کہیں نہیں لیکن وہ کدھر چھپی ہوئی ہے بتاؤ شاباش وہ ریٹ کے اندر چھپی ہے کدھر یار ہاں اچھا ادھر انیس آئی ہے اچھا جی اب میرے بھائی کریں 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 شاباش ریٹ کیلکولیٹ کریں ادھر دیکھیں بھائی یہ ریٹ کیلکولیٹ کیا تھا آن فرسٹ بولو شاباش اب دوبارہ ریٹ کیلکولیٹ کرنا اچھا اور ادھر نا ریفرنس بھی دی دیں اس ریٹ کا جو کیلکولیٹ کیا تھا ورکنگ نمبر ٹو اچھا دی اب ہم کر لیتے ہیں ورکنگ نمبر ٹو پائنٹ ون یا ورکنگ نمبر تھری کیلکولیشن آف ریٹ جی آن بولو شاباش ٹو تھاؤنڈ بولیں اچھا اب آنکھیں کھول کے در آ یہ ہے میرے بھائی ون مائنس ریزوڈل ویلیو چینی نہیں ہے وہ ون نہیں ہے ریزوڈل ویلیو میں کوئی چینی نہیں ہے ڈیوائیڈ بتاؤ کس سے کرنا ہے اب بک ویلیو ریوائز ویلی کتنی ہے آپ دیکھو آٹھ ٹوٹل تھی آٹھ کیا تھی بچوں اب نہ دو طریقے ہیں یا تو دیکھیں دو سالوں کے بعد چھے تھی دو سال مزید گدرے تو اچار رہ گئی یا ٹوٹل میں سے چار سال گدرے اس طرح کر لیں دونوں میں سے جواب تو سیم ہی آئے گا نا دیکھو لائف چینج نہیں ہو رہی لائف آٹھ کی آٹھ ہی ہے تو بھئی ادھر کتنا آیا چار جی ایک بٹا اور ملٹی بلائے ہنڈر سے کرتے ہیں تو وہ ادھر آپ پورا ففٹی ٹو سکسی ٹو پوائنٹ یا ادھر لکھتے ہیں پھر سکسٹی ٹو پرسنٹ ٹھیک ہے بچوں یا آپ نے کہ راؤنڈ کرنا ہے پھر اس کو بتا بھی نہیں کہ بھئی میں کر کے آ رہا ہوں پورے نمبر دے گا نمبر تو آپ نے یہ فارمولا کیلکیلیٹ کرنے کے نمبر ہے نا راؤنڈ آف کے تھوڑی نمبر ہوتے ہیں اور بعض سمجھ رہے ہیں اس راؤنڈ آف کے نمبر نہیں ہے اس پروسیجر کے نمبر ہیں یہ جو ہیں وہ یہ دیکھنا چاہے گا کہ بچے کو کمسٹ پتا ہے کہ نہیں پتا جی راؤنڈ آف کے نمبر تھوڑی ہوتے ہیں اچھا جی بتائیں شابش آپ ادھر آئیں جی ملٹی بلائے بھائے بولو شابش اوہ ٹھیک ہے اور ملٹی بلائے بھائے ادھر بھی جی بتائیں شابش ادھر کیا آنا ہے اکتیس اور ادھر بھائی ریڈیسنگ بیلنس میتھڈ میں نیتے شوگر ملہ لگا رہتا ہے بس ٹھیک ہے نا جی ادھر آجا جی تیس جون دو ہزار انیس بک ویلی بتائیے گا بھائی انیس اور ادھر دس ہاں لیکن اس کی انٹری کروا دیں نا دیپریسیشن ایکسپنس میرے بھائی اکتیس سے ڈیبٹ اور اکیومولیٹر ڈیپریسیشن اکتیس سے کریڈٹ اور یہ منٹل اور یہ سوری انکریمنٹر ڈیپریسیشن جی تیس جون دو ہزار بتائیں شابش بولیں 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 جی بھائی کترہ بولو بہتیس اور اکیومولیٹر ڈیپریسیشن اچھا دی نیکس بتائیں نوٹ ابھی بناتے ہیں بنا لیکن نوٹ اس کا اچھا دی ابھی دیکھنا مور پڑتی جی میرے بھائی جی میرے بھائی انکریمنٹر ڈیپریسیشن کی انٹری بتاؤ کتنا جی میں تو اب اببو کو بتا کے آیا ہوں گر کے میں جا رہا ہوں جی تو پڑھا آنے پتا نہیں جی جی میرے بھائی اچھا دی ری ویلویشن سرپلس ڈیابیٹ اور میرے بھائی ریٹین ڈرننگز اب بھائی بات سمجھ آئی ہے چلیں جلدی کریں نوٹ کر لیں جس نے کرنا ہے شاوش شاوش اچھا بیجن ہو گیا یہ نوٹ کر لیا بس اس میں ریڈیوسنگ بیلنس میتھرڈ میں بچوں نوٹ لکھ لو ریڈیوسنگ بیلنس میتھرڈ میں نوٹ لکھ لیں جب بھی ری ویلویشن آئے گی تو ہمیں اپ ڈیٹڈ ریڈ کی کلپولیشن کرنی پڑے گی بس یہ نوٹ لکھ لیں کافی ہے ادھر نہ لکھ چاند ادھر لکھ اچھا بک نہیں ہے جب بھی ریڈیوسنگ بیلنس میتھرڈ میں ری ویلویشن ہوگی یار وہ جو موبائل نہیں ہوتا موبائل کے اندر اپنا ہی نمبر سیف کر لیتے ہیں اپنا ہی نمبر سیف کر لیتے ہیں اور ادھر چیزیں لکھتے جاتے ہیں نہیں مجبوری کے کیس میں اب آپ کے پاس وہ کتاب نہیں ہے نا تو وہ اپنا ہی نام لکھ کے وہ خود کو میسیج کر دیتے ہیں جی ہاں صحیح کہہ رہو وہ چیزیں سیف رہ جاتی ہیں نا اچھا دی جب بی ریڈیوسنگ بیلنس میتھرڈ میں ری ویلویشن آئے گی تو تو ہمیں اب ڈیٹڈ ریڈ کی کیلکولیشن کرنی پڑے گی باقی سارا طریقہ کیا ہے بچو وہی ہے باقی کچھ بھی چینج نہیں ہے کچھ بھی نہیں بدلا جی جی بدلواتا ہوں میں سما بھی آپ کا اوکے بھائی اچھا اب نا درہ مجھے آئی ایس 36 پہ میں نے تھوڑی سی چار سے پانچ منٹ بات کرنی ہے بس آئی ایس 36 ایمپیرمنٹ ایمپیرمنٹ آف ایسر آئی ایس 36 کیا میرے بھائی اچھا او بھائی ہیلو 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 آئی ایس 36 میں بھائی بات سنیے گا آپ اور سے درہ جب ایمپیرمنٹ لاؤس ہاتا ہے اس کی انٹری کے کرتے ہیں ایمپیرمنٹ لاؤس ڈیبیٹ ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس ایسی ہی ہوتا ہے نا ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس کیا ہو جاتا ہے ایسی ہی ہے نا لیکن جب اچھا اب نا آئی ایس 16 کے ساتھ کمپیریزن کریں آئی ایس 16 میں جب ریویویشن آتی ہے پہلے آپ ساری ایمپیرمنٹ لاؤس کو کتابوں سے باہر نکالتے ہو ایمپیرمنٹ کرتے ہو کیا کرتے ہو جی ایمپیرمنٹ کرنے سے کیا مطلب ہے میرے بھائی ایکیومولیٹڈ دیپریزیشن ڈیبیٹ اور ریلیونٹ ایسیڈ وہ کیا ہو جائے گا کریڈٹ اچھا دی پھر اس کے بعد کیا کرتے ہو ایمپیرمنٹ لاؤس ڈیبیٹ اور میرے بھائی اور کیا کرتے ہو سوری سوری پلانٹ کو بڑھاتے ہو اگر سرپلس ہے اور میرے بھائی ریویویشن سرپلس کو کریڈٹ کر دیتے ہو ایسے یا نا اور اگر لاؤس ہے تو میرے بھائی کیا کرتے ہو پروفیڈر لاؤس ڈیبیٹ کر دیتے ہو اور پلانٹ کو یعنی وہی والے سٹیپس انکورپوریشن آف ریویویشن سرپلس والے یا لاؤس والے آئیے سکسین کے اندر کیا کرتے تھے آئیے سکسین میں ہم کرتے تھے ایمپیرمنٹ لاؤس ڈیبیٹ اور ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس آئیے تھرٹی سکس میں ایمپیرمنٹ لاؤس ڈیبیٹ اور ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس یہ کرتے تھے نا اچھا اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں ماشاءاللہ بڑے سمجھ دار لوگ ہیں سمجھ جائیں گے بات کو اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں آئی ایس 36 میں بھی آئی ایس 36 میں بھی آئی ایس 16 کی طرح جب ابھی ایمپیرمنٹ آئے گی آپ نہ ایلیمنٹ کیا کریں کیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کو تو میرا خیال ہے کئی مستانی ہوگا آپ کو آپ کر دیں گے اگر میں یہ کہوں کہ بھئی دس روپے کا ایمپیرمنٹ لاؤس ہے ایمپیرمنٹ لاؤس کیوں آیا ہوگا بھئی بک ویلیو بتائیں شابش بہت اچھو بک ویلیو زیادہ ہوگی کس سے بچو ریکاوریبل اماؤنٹ سے نا بک ویلیو زیادہ ہوگی کس سے بک ویلیو زیادہ ہوگی کس سے بچو ریکاوریبل اماؤنٹ سے تو بچو آئی ایس 36 ادھر دیکھیں آئی ایس 36 جان نہ چھڑوا آئی ایس 36 ایمپیرمنٹ آف ایسٹ بھائی جان نہ دیکھیں ہم نہ بک ویلیو ہے فار اگزیمپل روپیز کتنا جی ون ہنڈرڈ اور میرے بھئی ریکاوریبل اماؤنٹ ہے جی روپیز نائنٹی یہ ہائر ہوتی ہے بچو کس کا یہ ہائر ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے بچو ہائر آف شاہ بھائی فیر ویلیو کس اور ڈسپوزل صرف ادھر سے مائنس ہوتی ہے آئی ایس 36 میں ریکاوریبل اماؤنٹ نکالتے ری ویلیوڈ اماؤنٹ میں سے کبھی بھی مائنس نہیں ہوتی دوخہ دے گا آپ کو صحیح ہے آپ نے کیا کہتے ہیں کنفیوز نہیں ہونا پھر آئی ایس 40 جب آتا ہے اس میں فیر ویلیو لیتے ہیں اس میں سے بھی یہ لیس کس اور ڈسپوزل نہیں کرتے آپ یہ کس اور ڈسپوزل یہاں تو ادھر آ رہا ہوگا یا پھر جب واقعہ ہی ایسٹ بک جائے گا تب کیا اس کا نام ہے یہ ٹرانزیکشن کس لے لیتے ہیں نا ایکچول اور بات سمجھ گئے ہیں نا اچھا جی فیر ویلیو لیس کس آف ڈسپوزل اور میرے بھائی ادھر کے آتا ہے ویلیو ان ان دونوں کا ہائر جی میرے بھائی فار ایکزمپل یہ ہے نائنٹی اور یہ ہے ایٹی بتائیں کیا لیں گے آپ ہاں لیکن میرے بھائی دیکھیں اگر بک ویلیو کتابوں میں ایسر کی اوقات جو ہے آہ سوری کتابوں میں ایسر ہنڈرڈ کا ہے لیکن اوقات کتنی ہے تو بھائی دس روپے کا کیا ہے ایمپیرمنٹ لاؤس کیا ہے بچو اس کی انٹری آج تک کیا کرتے آئے ہیں ہم دس روپے سے اور ایکیومولیٹڈ ایسے یہ ٹھیک ہے ایسے یہ جی اوکے ہو گیا اچھا اب درہ بات توجہ سے سنیے گا یہ ٹریٹمنٹ ہم نے کیا اور ہم نے کرنا بھی پیپر میں یہی ہے کبھی کبھی وہ یہ کہہ دیتا ہے کہتا جس طرح آئی ایس سکسین میں آپ الیمنیٹ نہیں کرتے کیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کو سٹیپ ون میں کہتا وہ والا ٹریٹمنٹ کرو تو پھر ہم میرے بھائی جب بھی ایمپیرمنٹ آئے گی ہم سمجھیں گے آئی ایس سکسین کی طرح کام کرنا ہے یعنی کیومولیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیابیٹ کر دیں گے اور ریلیونٹ ایسٹ کیا کر دیں گے جو ابھی کیا جو ابھی کیا جو ابھی کیا آپ یہ سمجھیں آئی ایس سکسین آگئے ایمپیرمنٹ لاؤس ہے اور ٹریٹمنٹ کس کی طرح کا کرنا ہے آئی ایس سکسین کی طرح کا کرنا ہے تو بھائی دوسرا میتھڈ اس میں دو میتھڈ ہیں ایمپیرمنٹ میں ایک ہے آئی ایس سکسین کی طرح کا اور ایک ہے دوسرا سادہ والا آئی ایس سکسین کی طرح کا ہوگا تو سٹیپ ون میں آپ ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کو کیا کر دوں گا ڈیابیٹ اور کریڈٹ کسے کرو گے ریلیونٹ ایسٹ کو اور پھر اس کے بعد آکے یہ والی انٹری کرو گے ایمپیرمنٹ لاؤس ڈیابیٹ اور میرے بھائی نائی 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 پلانٹ وہی والا ایسٹ کیا ہو جائے گا ہاں بلکل آئی ایس سکسین کی طرح کس کی طرح میرے بھائی آئی ایس سکسین ادھر آئیں جی درہ ادھر آنا ہے ابھی آپ کنچ اللہ دکھاتے ہیں سمجھ آ جائے گی آئی ایس تھرٹی سکس ہے جی ادھر آنا ہے جی آپ نے یہ دیکھیں یہ میں نے کہا تھا میتھر ٹو کارڈ دیں کہا تھا یہ نہ پری کو کروایا تھا نہ ہی پوس کو اور پیپر میں بھی آپ نے اس میتھر کی طرف نہیں جانا اگر میرے بھائی ادھر دیکھیں اس میتھر کو فالو کرنا ہے جو اصل طریقہ ہے یہ صرف آپ کے نالج کیلئے ہے کیا ہے یہ بس آپ کو ایسے بتایا جا رہے پتہ ہونا چاہیے بچو پتہ ہونا چاہیے کہتا جی میتھرڈ ون ایسٹر کیری ڈیڈ بچو کس موڈل پہ اور کہتا ایمپیرمنٹ لاؤس ہے نا بچو ایمپیرمنٹ لاؤس اگر ہم نے آئی ایس سکسین کی طرح ٹریٹمنٹ کرنا ہے یعنی سٹیپ نمبر ون کیا ہوگا بچو تو الیمینیشن آف اکیمولیٹڈ ڈیپریسیشن تو آپ پہلا سٹیپ کیا کریں گے اکیمولیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیابیٹ اور ریلیونٹ ایسرڈ اچھا اب نا ادھر اکیمولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس یہ نہیں آتا آپ دیکھو اگر فار ایسیمپل سمجھو ریویویشن لاؤس ہے تو آپ پروفیڈر لاؤس ڈیابیٹ کرتے اور ریلیونٹ ایسرڈ کرتے نا ابھی انڈری کر کے آئے ہیں یہی کرتے ادھر بھی وہی کرنا ہے آپ نے بس لفظ ریویویشن لاؤس نہیں لکھنا ہی پیرمنٹ لاؤس لکھنا ہے ڈن 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 اچھا لیکن اگر سوال آ گیا ہم یہ میتھرڈ لگائیں گے میتھرڈ ون یہ اسے الڈی الٹرنیٹیو ہے کیا ہے یہ نہیں اگر خود کہہ دے تو پھر ٹھیک ہے پھر ہم پھر تو یہاں آپ کی اتنی پریکٹیس آئی ہے سکسین کی فوراں کر لیں گے انشاءاللہ بل لفظ کی آجے گا امپیرمنٹ لاؤس آجے گا ریویویشن لاؤس کی جگہ ادھر آجیں کہتا ہے اگر ایسرڈ ہے ایسرڈ کیری ڈیٹ ریویویشن موڈل پہ عام میرے بھائی ہم کیا کریں گے پھر اب سنیئے بازرہ توجہ سے اگر ریویویشن موڈل پہ ہے تو بچوں سرپلس پڑا ہوا ہے کیا پڑا ہے جی انٹری کیا کرتے ہیں فار ایجیمپل میرے بھائی لاؤس آیا پندرہ روپے کا کتنے کا پندرہ کا اگر تو اب سنیئے درہ آئی ایسرڈ ہے فار ایجیمپل آئی ایسرڈ ہے کیا انٹری کرتے ہیں ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیبیٹ اور میرے بھائی ریلیونٹ ایسرڈ جتنی آئی تک ڈیپریسیشن کی تابوں میں ہے اسے کیا کر دوگے اچھا یہ پہلا سٹیپ دوسرا کیا ہوتا ہے انکورپوریشن آف ریویویشن لاؤس ادھر کیا آ جائے گا ادھر انپیرمنٹ آ جائے گی اچھا ہم کہیں گے ایسرڈ کتنے سے کریڈٹ پندرہ سے ایسر پندرہ سے کریڈٹ لیکن میرے بھائی دیکھیں پندرہ کا لاؤس ہے ایسے ہی ہوگا نا بلکل آئیے سکسین کی طرح لیکن ایکیومولیٹڈ بولیں سوری لیکن مسئلہ یہ آئے گا ادھر ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیابیٹ اور یہ ادھر انپیرمنٹ لاؤس آ جائے گا کس کی جگہ بولو شاباش ریویویشن لاؤس کے جگہ صرف اتنا فرق پڑے گا باقی سارا کام ہوئی ہے لیکن اگر ہم سیدھے والا طریقہ لگائیں تو بھائی سٹیپ نمبر ون نہیں ہوتا سٹیپ نمبر ون تو پھر کیا آپ ہے یعنی لیمینیشن والا کام نہیں ہونا ہم نے کہنا ہے جی ایمپیرمنٹ لاؤس ڈیابیٹ ایمپیرمنٹ لاؤس کیا ہو جائے گا میرے بھائی ڈیابیٹ اور میرے بھائی ریویویشن سرپلس بھی کیا ڈیابیٹ اب وہ تیسرا ہے نا ایسرڈ اس کو نہیں کرتے ادھر ایسرڈ ایمپیرمنٹ لاؤسی داری ہوتی ہیں کانٹر ایسرڈ اکاؤن لیدہ بن رہا ہوتا ہے اور بات سمجھ آگئی ہے بات سمجھ آگئی ہے اب آپ اپنا طرح ایگزیمپل پہ آئیں ایگزیمپل سیمن ایدھر سے دیکھ لیں کہتا این ایسرڈ جس کی کاؤس ہے کتنی پانچ لاک کہتا ایسرڈ جس کی کاؤس ہے کتنی پانچ لاک کہتا ایسرڈ ایسرڈ کتنی ہے ایمپیرمنٹ آ گیا اچھا اب دیکھئے گا درہ اگر ہم سادہ والا طریقہ فالو کریں میرے بھائی تو ہم نے کہنا ایمپیرمنٹ لاؤس ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤسیز یہ یہ والا کام اور اگر الٹرنیٹیف فالو کرنا ہے یعنی اگر آئیے سکسین کے مطابق ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو بھائی پھر پہلا سٹیپ ہوگا جتنی کتابوں کے اندر ایکیومولیٹڈ دیپریسیشن پڑی اسے کیا کر دیں وہ کتنی پڑی ہے خود بتا دیں دو سو سے ایکیومولیٹڈ دیپریسیشن ڈیابیٹ اچھا انہوں نے روپیز ان تھاؤگن میں کیا نا اور کریڈٹ کس کو کر دیا بچو ایسرڈ کو یہی ہے اچھا اب آئیے سکسین کی طرح ٹریٹمنٹ کرنا ہے باقی میرے بھائی بیس کا لاؤس ہے نا ایمپیرمنٹ لاؤس ڈیابیٹ اور ایکیومولیٹڈ نہیں آتا کبھی بلکہ ریلیمنٹ ایسرڈ کیا ہو جاتے ہیں ابھی سوال کیا ابھی ہم نے کوسٹن کیا ٹھیک ہے بچو اور ٹھیک ہے بھائی اور ٹھیک ہے اس ایکزیمپل کو گر جا کے دیکھو گے اچھا اب آپ آجیں ایکزیمپل نمبر ایٹ پہ یہ ہے ریویویشن موڈل کی یہ کس کی ہے بچو کہتا ایسرڈ کی سارا سوال وہی ہے سارا سوال وہی ہے کہتا جی تین لاکھ ہے جی بک ویلی بک ویلی کتنی ہے اور ریکووریبل اماؤنڈ کتنی ہے بائی جان بیس ہزار کا اس میں بھی کہتا لیکن لیکن کہتا سرپلس کتنے کا ہے آپ پہلے آپ وہ والا طریقہ کرو جو ہم آج تک کرتے آئے ہیں ادھر دیکھو ادھر دیکھو ہم کیا طریقہ کرتے آئے ہیں بچو ادھر دیکھو نا ڈیٹ ڈیس آج تک جو آئی ایس تھرٹی سکس میں لگایا نا اور ادھر کے آ جائے گا بچو جی یہ کہنا چاہ رہا ہے ادھر آجے گا ری ویلیوشن سرپلس اور ادھر کے آئے گا یہ سرپلس کتنا پڑا کتابوں میں اور بک ویلی ویسٹڈ کے کتنی ہے ایسے یہ آپ بھائی کیا آیا بولو 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 ادھر آپ نے ری ویلیوڈ اماؤنڈ نہیں لکھنی جی کتنی ہے بتاؤ بھائی ادھر کے آنا ہے شاہ بھائی شاہی سکسٹین ہے آہ سوری سوری تھرٹی سکس مادر کتنا بتائیں میرے بھائی سرپلس کتنے سے گئی ہو ادھر کتنا آ جائے گا یہ لیں میرے بھائی ایسے یہ اب میتھرڈ ون ہے اور کیا ہے بچو میتھرڈ ٹو ہے الیمینیشن والا کون سا پہلے مجھے بتائیں سادہ والا کام بتائیں سادہ والا ایمپیرمنٹ لاز کتنے سے آنکھیں کھول کے جی ادھر دیکھو بچو ادھر دیکھو اچھا سب سے پہلے نا آپ چھوڑیں ساری باتوں کو سب سے پہلے ادھر دیکھو بھائی جان ہم یہ کرتے ہیں لاؤس دیکھو کتنا لاؤس اور بھائی دیکھو یہ کاؤس مارڈل نہیں ہے کوئی خدا کا خوف کر لیں جو پروفیڈر لاؤس میں جانا اور او سی آئی ہاں میتھرڈ ون کے اندر ایسٹھڈ بزاتے خود نہیں کریڈٹ ہوتا بلکہ اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے یہی کرنا ہے ہم نے پہلے بھی یہی کیا ہم اب بھی یہ کریں گے سر کیوں بتا رہے ہیں پھر آپ بس بچو آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر دو تین نمبر کا کچھ چھوٹا سا کوئی سوال آ گیا یا کچھ اس طرح کی ایڈجیسمنٹ آ گیا تو فوراں آپ کا ذہن کلک کر جائے کہ آئیے سکسین کی طرح کا کام کرنے اپ سید نا اچھا ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ جی کتنا بھائی ڈن اب میتھرڈ ٹو میں بتائیں اس میں چیمپئین ہیں آپ لوگ پہلے ہی اچھا ہم نے اچھا جب آپ ریوائز کریں گے نا تو آپ نے پہلے اسی طرح کیا ہوگا آپ کو انشاءاللہ مستا نہیں آئے گا اچھا آپ پہ در آئیں ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن سٹیپ نمبر ون کتنی میرے بھائی دیکھ لیں کسٹن میں دولہ اور ریلیونٹ ایسرڈ کیا اب بالکل آئیے سکسین میں آ جائیں بلکل آئیے سکسین میں آ جائیں پلان کیا ہو جائے گا اچھا سٹیپ ٹو بتائیں ایڈ دا دیٹ اف ریویویشن ایڈ دا دیٹ اف ایمپیرمنٹ آ گیا بتاؤ بتاؤ شاباش جی شاباش سارا کام وہی بس اکیومولیٹڈ کی جگہ نا ایسرڈ بزاتے خود آ جائے گا نا جی کتنا میرے بھائی ایڈر بھی ایمپیرمنٹ لاؤس لکھ سکتے ہیں آپ لیکن بریکن میں پھر کیا لکھ دیجئے گا ہاں شاباش کتنا ہاں صرف چینج کی آنی ہے ایڈر دیکھیں ادھر آئی ایس ایک سین میں آپ کبھی بھی کیومولیٹڈ بس آپ نے شروع میں کر دیا نا جب ساری ڈیپریسیشن آپ نے نکال دی خود دیکھونا آپ کچھ بچیت نہیں ہونی نا اچھا دی ادھر بزاتے خود ایسٹ صاحب آتے ہیں ڈن ڈن میرے بھائی ڈن اچھا اوکے بھائی اوکے میتھرڈ ون ہے اور میتھرڈ ٹو اس میتھرڈ کو نام دیتے ہیں الیمینیشن والا میتھرڈ کیا بلکل آئی ایس ایک سین کی طرح الیمینیشن کیا الیمینیشن کس چیز کی بچو کیا اضافی کام کیا اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کی الیمینیشن نا الیمینیشن آف کس کی اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کی بلکل آئی ایس ایک سین بھائی آپ نے کس کو پریفرنس دینی ہے ہمیشہ جو آج تک آپ نے کیا جب آپ ریوائز کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا یہ اس کے مطابق ہی ہم نے ریوین کی ہے جی اور یہی پیپر میں پوچھا جاتا ہے پوچھا نہیں جاتا وہ بتاتا ہی نہیں ہے کون سا میتھر لگانا ہے یہ لگانا ہے بات سمجھ آئی یہ تب اپلائی کرنا ہے جب لفظ لکھ دے الیمینیشن بھی کرنی ہے ساتھ کس کی بچوں ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کی ڈن ڈن بھائی یہ ایکزیمپل نمبر سیمن اور ایکزیمپل نمبر کون سی آپ نے کر لینی ہے سیمن اور ایڈ اپنے ہاتھ سے کر لینی ہے ڈن بچو چلیں نہیں بس اچھا اب نا یہ یہ ادھر روک کے لکھیں